بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چاند ضروری مسائل جن کا جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے وہ مسائل پیش خدمت ہیں تو مسئلہ نمبر ایک یہ ہے کہ میت کو کفن دینا یہ فرض کفایہ ہوتا ہے یعنی کسی ایک بندے نے وہ کفن مرے ہوئے شخص کو پینا دیا تو یہ فرض سب کی طرف سے ادا ہو گیا اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں دیا تو سب مسلمانوں سے جو اس کے قریب تھے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کفن کیوں نہیں دیا تو یہ فرض ایک کفایہ ہے پھر آگے کفن کے تین درجے ہیں ایک ہے کفن ضرورت دوسرا ہے کفن کفایت اور تیسرا ہے کفن سنت کفن سنت کیا ہے یہ مرد کے لیے تین کپڑے ہوتے ہیں نمبر ایک لفافہ نمبر دو ازار نمبر تین کمیس اور عورت کے لیے کفن سنت پانچ کپڑے ہوتے ہیں تین تو یہی ہیں اور چوتھا اور پانچوان سینہ بند دوسرا ہے نمبر پر ہے کفن کفایت مرد کے لیے دو کپڑے ہوتے ہیں نمبر ایک لفافہ اور ازار اور عورت کے لیے کفن کفایت تین کپڑے ہوتے ہیں نمبر ایک لفافہ ازار اور اوڑنی یا لفافہ کمیس اور اوڑنی کفن ضرورت دونوں کے لیے یہ ہے مرد و عورت کے لیے یہ ہے کہ جو میسر آئے جو مل جائے اور کم از کم اتنا ہو کہ سارا بدن ڈک جائے مسئلہ نمبر دو لفافہ یعنی چادر کی مقدار یہ ہے کہ میت کی قد سے اس قدر زیادہ ہو کہ دونوں طرف باندھ سکیں اور ازار یعنی تہبند سر سے قدم تک یعنی لفافہ سے اتنا چھوٹا جو باندھنے کے لیے زیادہ تھا اور کمیس اس کو کفنی بھی کہتے ہیں گردن سے گٹنوں کے نیچے تک اور یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہوں اور جاہلوں میں جو رواج ہے کہ پیچھے کم رکھتے ہیں یہ غلطی ہے چاک اور آسنینیں اس کفنی میں یا اس کمیس میں نہ ہوں مرد و عورت کی کفنی میں تھوڑا سا فرق ہے مرد کی کفنی منڈے پر چیریں اور عورت کے لیے سینہ کی طرف چیریں عورت کے لیے اوڑنی تین ہاتھ کی ہونی چاہیے یعنی ڈیڑھ گز سینہ بند استان سے ناف تک اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو مسئلہ نمبر تین کفنی کفایت بلا ضرورت کم کرنا ناجائز و مکروح ہے بعض محتاج کفنی ضرورت پر قادر ہوتے ہیں مگر کفنی مسنون مجسر نہیں وہ کفنی مسنون کے لیے لوگوں سے سوال کرتی ہیں یہ ناجائز ہے کہ یہ سوال بلا ضرورت ہے اور یہ جائز نہیں ہے اور چونکہ یہاں ضرورت نہیں ہے البتہ اگر کفنی ضرورت پر بھی قادر نہ ہوں تو بقدر ضرورت سوال کریں زیادہ نہیں ہاں اگر بغیر مانگے مسلمان خود کفنی مسنون پورا کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا سوا پائیں گے مسئلہ نمبر چار وہ راسا میں اختلاف ہوا کوئی دو کپڑوں کے لیے کہتا ہے کوئی تین کپڑوں کے لیے تو تین کپڑے دیے جائیں گے کہ یہ سنت ہے یا یوں کیا جائے کہ اگر مال زیادہ ہے اور وارث کم تو کفنے سنت دیں اور اگر مال کم ہے اور وارث زیادہ تو کفنے کفائت دیں مسئلہ نمبر پانچ کفن اچھا ہونا چاہیے یعنی مرد عیدین یعنی عید الفطر اور عید الادہا اور جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے عدی شریف میں ہے مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرتے اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے یعنی خوش ہوتے ہیں سفید کفن بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفنا ہو مسئلہ نمبر چھے قسم یا زافران کا رنگہ ہوا یا ریشم کا کفن مرد کو ممنوع ہے اور عورت کے لیے جائز ہے یعنی جو کپڑا زندگی میں مرد پہن سکتا تھا اس کا کفن دیا جا سکتا ہے اور جو زندگی میں ناجائز ہے اس کا کفن دینا بھی ناجائز ہے مسئلہ نمبر سات خونسہ مشکلہ کو عورت کی طرح پانچ کپڑے دیے جائیں مگر یاد رہے کہ قسم یا زافران کا رنگہ ہوا یا ریشمی کفن پہنانا اسے ناجائز ہے مسئلہ نمبر آٹھ کسی نے وسیعت کی کہ کفن میں اسے دو کپڑے دیے جائیں تو وسیعت جاری نہ کی جائے تین کپڑے دیے جائیں اور اگر یہ وسیعت کی کہ ہزار کفن دیا جائے تو یہ بھی نافذ نہ ہوگی متوسط درجہ کا دیا جائے مسئلہ نمبر نو جو نبالگ حد شہوت کو پہنچ گیا وہ بالے کے حکم میں ہے یعنی بالے کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی اتنے ہی دیے جائیں اور اس سے چھوٹے لڑکے کو ایک کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو دو کپڑے دے سکتے ہیں اور لڑکے کو بھی دو کپڑے دیے جائیں تو اچھا ہے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں اگرچہ ایک دن کا بچہ ہو مسئلہ مسئلہ نمبر دس پرانے کپڑے کا بھی کفن ہو سکتا ہے دیا جا سکتا ہے مگر پرانا ہو تو دلہ ہوا ہو کہ کفن صاف سترا یہ مرغوب ہے یہ پسند دیدہ ہے مسئلہ نمبر گیارہ میت نے اگر کچھ مال چھوڑا تو کفن اسی کے مال سے ہونا چاہیے اور مدیون ہے تو کرز خواہ کفن کفائے سے زیادہ کو منع کر سکتا ہے اور منع نہ کیا تو یہ اجازت سمجھی جائے گی مگر کرز خواہ کو ممانعت کا حکم ممانعت کا اس وقت حق ہے جب وہ تمام مال دین میں مستغرق ہو مسئلہ نمبر بارہ دین یعنی کرز وسیعت و مراس ان سب پر کفن مقدم ہے اور دین وسیعت پر اور وسیعت مراس پر مسئلہ نمبر تیرہ میت نے مال چھوڑا تو کفن اس کے ذمہ ہے جس کے ذمہ زندگی میں نفقہ تھا اور اگر کوئی ایسا نہیں جس پر نفقہ واجب مال سے دیا جائے اور بیت المال بھی وہاں نہ ہو جیسے یہاں ہندستان میں یا پاکستان میں تو وہاں کے مسلمانوں پر کفن دینا فرض ہے اگر معلوم تھا اور نہ دیا تو سب گناہگار ہوں گے اور اگر ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تو ایک کپڑے کی بقدر اور لوگوں سے سوال کر لیں مسئلہ نمبر چودہ عورت نے اگرچہ مال چھوڑا پھر بھی اس کا کفن شوہر کے ذمہ ہے بشرت کے موت کے وقت کوئی ایسی بات نہ پائی گئی جس سے عورت کا نفقہ شوہر پر سے ساکت ہو گیا ہو یا ہو جاتا ہو اگر شوہر مرا اور اس کی عورت مالدار ہے تب بھی عورت پر کفن واجب نہیں ہے مسئلہ نمبر پندرہ یہ جو کہا گیا کہ فلان پر کفن واجب ہے اس سے مراد کفن شریح ہے یوں ہی باقی سمان تجہیز مثلا خوشبو اور غصال اور لے جانے والے کو عجرت اور دفن کے مسارف سب میں شریح مقدار باقی اور باتیں اگر میت کے مال شکی گئی اور ورسا بالگ ہوں اور سب وارثوں نے اجازت بھی دے دی ہو تو جائز ہے ورنہ خرچ کرنے والے کے ذمہ ہے مسئلہ نمبر سولہ کفن کے لیے سوال کر لائے اس میں اسے کچھ بچ رہا تو اگر معلوم ہے کہ یہ فلان نے دیا ہے تو اسے واپس کر دیں ورنہ دوسرے محتاج کے کفن میں صرف کر دیں یہ بھی نہ ہو تو تصدق کر دیں یعنی صدقہ کر دیں مسئلہ نمبر سترہ میت ایسی جگہ ہے کہ وہاں صرف ایک شخص ہے اور اس کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے تو اس پر یہ ضروری نہیں کہ اپنے کپڑے کا کفن دے مسئلہ نمبر اٹھارہ کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد میت کا بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ آہستہ پونچ لیں کہ کفن تر نہ ہو اور کفن کو ایک یا تین یا پانچ یا سات بار دونی دے لیں اس سے زیادہ نہیں سات بار سے زیادہ دونی نہیں دی پھر کفن یوں بچائیں کہ پہلے بڑی چادر پھر تہبند پھر کفنی پھر میت کس پر لٹائیں اور کفنی پینائیں اور داڑی اور تمام بدن پر خوشبو ملیں اور موازے سجود یعنی ماتھے ناک آت گھٹنے قدم وغیرہ پر کافور لگائیں پھر ازار یعنی تہبند لپیٹیں پہلے بائیں جانب سے پھر دائیں جانب سے پھر لفافہ لپیٹیں پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے تاکہ دہنا اوپر رہے اور سر اور پاؤں کی طرف سے باندھیں کے اڑنے کا اندیشہ نہ رہے عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بالوں کے دو حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں اور اڑنی نصف پشت کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر موں پر مثل نکاب ڈال دیں کہ سینہ پر رہے کہ اس کا طول نصف پشت سے سینہ تک ہے اور ارز ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے اور یہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کی طرح اسے اڑاتے ہیں یہ میز بیجا اور خلاف سنت ہے پھر بدستور ازار و لفافہ لپیٹیں پھر سب کے اوپر سینہ بلائے پستان سے ران مسئلہ نمبر انیس مرد کے بدن پر ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں جس میں زافران کی عمیزش ہو عورت کے لئے جائز ہے جس نے احرام باندھا ہے اس کے بدن پر بھی خوشبو لگائیں اور اس کا مو اور سر کفن سے چھپایا جائے مسئلہ نمبر بیس اگر مردے کا کفن چوری ہو گیا اور لاش ابھی تازہ ہے تو پھر کفن دیا جائے اگر میت کا مال بدستور ہے تو اس سے اور اگر وہ مال تقسیم ہو گیا ہے تو ورسہ کے ذمہ کفن دینا ہے وسیعت یا کرز میں دیا گیا تو ان لوگوں پر نہیں اور اگر کل ترکہ دین میں مستغرق ہے اور کرز خانہ نے اب تک قبضہ نہ کیا ہو تو اسی مال سے دیں اور قبضہ کر لیا تو ان سے واپس نہ لیں گے بلکہ کفن اس کے ذمہ ہے کہ مال نہ ہونے کی صورت میں جس کے ذمہ ہوتا ہے اور اگر صورت مذگورہ میں لاج پھٹ گئی تو کفن مسنون کی حاجت نہیں ایک کپڑا کافی ہے مسئلہ نمبر اکیس اگر مردہ کو جانور کھا گیا اور کفن پڑا ملا تو اگر میت کے مال سے دیا گیا ہے تو ترکہ میں شمار ہوگا اور اگر کسی اور نے دیا ہے اجنبی یا رشتہ دار نے تو دینے والا مالک جو چاہے وہ کرے کیونکہ وہ مالک ہے مسئلہ ضروریہ ہندوستان میں عام رواج ہے کہ کفن مسنون کے علاوہ اوپر سے ایک چادر اڑاتے ہیں وہ تقیہ دار یا کسی مسکین پر تصدق کرتے ہیں اور ایک جائے نماز ہوتی ہے جس پر امام نماز جنازہ کی نماز پڑھاتا ہے وہ بھی تصدق کر دیتے ہیں اگر یہ چادر اور جائے نماز میت کے مال سے نہ ہوں بلکہ کسی نے اپنی طرف سے دیا ہے اور عادتا وہ ہی دیتا ہے جس نے کفن دیا بلکہ کفن کے لیے جو کپڑا لائی جاتا ہے وہ اسی انداز سے لائی جاتا ہے جس میں یہ دونوں بھی ہو جاتے ہیں جب تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں اور اگر میت کے مال سے ہے تو دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ورسہ سب بالگ ہوں اور سب کی اجازت سے ہو جب بھی جائز ہے اور اگر اجازت نہ دی ہوئی تو جس نے میت کے مال سے منگایا اور تصدق کیا اس کے ذمہ یہ دونوں چیزیں ہیں یعنی ان میں سے جو قیمت صرف ہوئی ترقہ میں شمار کی جائے گی اور وہ قیمت خرچ کرنے والا اپنے پاس سے دے گا دوسری صورت یہ ہے کہ ورسہ میں کل یا بعض نابالگ ہیں تو اب وہ دونوں چیزیں ترقہ سی ہر گز نہیں دی جا سکتی اگرچہ اس نابالگ نے اجازت بھی دے دی ہو کہ نابالگ کے مال کو صرف کر لینا حرام ہے لوٹے گڑے اوتے ہوئے خاص میت کے نہلانے کے لئے خرید دیں تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ تیجہ دسمہ چلیسمہ ششمائی برسی کے مسارح میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اپنے مال سے جو چاہے خرج کرے اور میت کو سوا پہنچائے اور میت کے مال سے یہ مسارح اسی وقت کیے جائیں کہ سب وارث بالگ ہوں اور سب کی اجازت بھی ہو ورنہ نہیں مگر جو بالگ ہو اپنے حصہ سے جاری ہوگی اکثر لوگ اس سے غافل ہیں یہ نواقف کہ اس قسم کے تمام مسارح کر لینے کے بعد اب جو باقی بچتا ہے اسے ترقہ سمجھتی ہیں ان مسارح میں نہ وارث اجازت لیتے ہیں نہ نابالگ وارث او نامزر جانتے ہیں اور یہ سخت غلطی ہے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تیجہ وغیرہ کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ تو اس حال سواب ہے اسے کون منع کرے گا مگر منع وہ کرے جو وہابی ہو بلکہ ناجائی طور پر جو ان میں سرف کی جاتا ہے اس سے منع کی جاتا ہے کوئی اپنے مال سے کرے یا ورث بالگین ہی ہوں ان سے اجازت لے کر کرے تو ممانعت نہیں ہے